اسلام علیکم ویورز کیا آہل ہیں ٹھیک ہے امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں جو ریسیپی لے کے ہی ہوں بہت سیمپل سی ہے یہ چیزیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو میں بنا رہی ہوں سوجی کی مٹھائی تو اس کے لئے چو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں ڈیڑ پاؤ سوجی چاہیے آپ کی مرضی آپ زیادہ بنا سکتے ہیں ڈیڑ پاؤ سوجی ہے پونہ کپ چینی کا ہے آدھا کپ گی ہے آپ دیسی لیں یا جو بھی لے سکتے ہیں اور آدھا گلاس پانی تو اس کو بنانا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب سے پہلے آپ نے گھیم ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوکنگ آئیل میں نہیں بنے گا یہ گھی میں بنے گا یہ چیز آپ نے زیادہ رکھو ہے سوجی ایڈ کر دینی ہے اور اس کو براؤن ہونے تک آپ نے میڈیوم 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 فلانتے آپ نے مہنے یہ جتنے دن میں براؤن ہوتی ہے پھلے آپ کو بوننے کے بعد یہ دیکھیں ہمیں بونتے میں ساتھ اٹھ منٹ ہو گیا ہم مرچے سے فلانکان کر دیتے ہیں اور اس کو ہم دوسرے براؤن میں مکار لیتے ہیں یہ گرم ہے اور مزید یہ ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک براؤن میں نکال لی ہے اور اب ہم نے ایک پینٹ دینا ہے اس میں ہم نے چینی کی چارش بنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ایک ٹریلیں اس میں گھی لگا کے گریس کرنے تاکہ مٹھائی اس میں پھلا لیں کہ پھر ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کام ہوتا ہے بسم اللہ رحمانہ رحمانہ رحمی پہر ہم چینی کی دائیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے پانی ہم نے اکنے اڈاڑنا زیادہ اور اس کو ہلکی ناج میں ہم نے چارش بننے دینا ہے جب تک یہ چارش بنتی ہے پھر ہم آپ سے میتتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چارش بن کے لیے دی ہو گیا اب ہم نے اس کو دو تین ابالے اور دینے اور پھر اس میں ہم نے سوجی ایڈ کر کے مکس کر دیں ہماری چارش بن گیا اس طرح ہونے کے لیے اور ہم اس میں سوجی ایڈ کریں اس میں ہمارے پاچھا ہم اس کو مکس کر دیں اور ہمیں اسے ہمیں اس کو پکانے ہمیں اس کو بنانا ہے یہاں پہ آپ نے میجیوں کو ہائیس میں پہ اس کو بنانا ہے پانی سپا میں بھائی کرنا ہے ہمارے پانی سپا میں بھائی کریں پانی سپا میں بھائی کریں جب یہ اس طرح ہو جائے اب آپ اس کو یہ جو میں نے آپ کو ٹرے بتائی کہ آپ اس میں نکال لیں اور اس کو ٹھنڈاؤں لیں ٹرے میں اس کو نکال کے رکھتے ہیں اب اس کو ٹھنڈاؤں لیں پھر اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جب یہ اس طرح ہو جائے یہ جانگی ہے اب یہ گرم ہے تو ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے بسم اللہ رحمان اللہم یہ آپ اپنے حساب سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں کیونکہ جب زیادہ ٹھنڈی ہوگی پھر کٹنگ ہی ہوگی کٹنگ کر کے تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ پھر ہم بعد میں آسانی سے نکالیں یہ سردیوں کے موسم میں آپ چائے کے ساتھ لیں سکتے ہیں آپ یہ ٹھنڈی ہونے تک پھر میں آپ سے ملتی ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے پیسیز نکال کے ادھر رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہماری سوجی کی مٹھائی بن کے تیار ہو گئی ہے مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی میری ریسپی ضرور پھائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مد بھولے گا تو اللہ ہم سب کو کمیابیاں تا کرے اور آپ کو بھی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ ہم سبسکرائب